حال شیش ابراہیم جیسے ہارا ہوا سا گھر میں داخل ہوا تو سامنے بیٹھی ہستی کو دیکھ کر اس نے جلدی خود کو کمپوز کیا اپنی ماں کو سلام کیا شیش ابراہیم جو کبھی نہیں ہارتا تھا اسے ایک پاکل لڑکی کی محبت نے ہرا دیا تھا شاہ نے اپنی ماں کی گود میں سر رکھا تو وہ اس کے بالوں میں اپنی انگلیاں پھیرنے لگی اپنی ماں کے ہاتھوں کے لمس سے شیش کو سکون ملا تھا جیسے شیش نے اپنی آنکھیں بند کی سامنے وہی دو نیلی سرخ روئی روئی سی آنکھیں اس کا چین سکون سب برباد کر گئی وہ بے چینی سے اٹھ پیٹھا بینہ کچھ کہے اپنے روم کی طرف چلا گیا گھر بھی بہت خوبصورت اور ہر عرائش سے آراستہ ہے کسی بھی چیز کی کوئی کمی دیکھنے میں نہیں آتی مگر کوئی نہیں جانتا اس گھر کے مکین اتنا کچھ ہونے کے بعد بھی تہی دامن ہیں اندر سے کھوکلے ہو چکے ہیں کبھی اس گھر میں ہر وقت خوشیاں رخص کرتی تھی اور آج ایک حادثے نے سب کی زندگی بدل کر رکھ دی تھی ان کی خوبصورت زندگی کو آگ لگا دی شیش عبرہم جیسے اپنے کمرے میں آیا اور دھار کی واس سے پورا گھر گونج اٹھا شیش چلتا ہوا اپنی پرسنل لوکر کی طرف آیا اسے کھولا سامنے دشمن جانا کا چہرہ نظر آیا جس میں اس لڑکی کے چہرے پر زندگی سے بھرپور مسکرہت اس کے نازک سے لبوں پر رکھ سا تھی اس لڑکی نے ریڈ کلر کی شارٹ شرٹ اور بلیک کافی مہنگی جینس پہن رکھی تھی چادر سے خود کو اس طرح کبر کر رکھا تھا کہ جسم کے تمام نشیب و فراز چھپسے گئے تھے اس کی مسکراہت کے ساتھ ساتھ نچلے لب پر موجود تل بھی مسکرا رہا تھا شیش ابراہیم نے تصویر پر اپنی مخروطی انگلیاں پھیری جیسے محسوس کر رہا ہو اسی شیش ابراہیم جب دیکھ دیکھ کر ہارات اپنے سیرمنے پر تصویر کو رکھ کر لیٹ گیا اور واپسی پر دشمن جانا کا ایسا ریاکشن دیکھ کر شیش ابراہیم کے اندر چھن سے کچھ ٹوٹا تھا مگر سب کچھ دھرا بھی تو اسی کا تھا سو بھکتنا بھی تھا اپنی زندگی کو خود آگ لگا کر آج تنہا رہ گیا تھا شیش ابراہیم ابھی وہ کچھ اور سوئتا کہ دھاڑ کی آواز سے دروازہ کھلا آنے والے کو دیکھ کر شیش ابراہیم کے لب تنزیہ انداز میں مسکرائے اور بغیر کسی ردعمل کے ایسے ہی لیٹا رہا آنے والا چلتا ہوا شیش کے پاس بیٹھا ابھی وہ کچھ بولتا کہ شیش ابراہیم نے ہاتھ کے اشارے سے روک دیا اور کہا کہ پلیس اس وقت میں کچھ نہیں سننا چاہتا بس آپ مجھے تھوڑی دیر کے لیے اکیلا چھوڑ دیں سامنے بیٹھی ہستی نے شیش ابراہیم کو اس حال میں دیکھ کر اپنے دل میں اس کا درد محسوس کیا اور بینہ کچھ کہیں وہاں سے چلا گیا ایس ایم نے خود کو بہت جلدی کمپوس کر لیا تھا آگا جانے سے کھانے کے لیے بلایا تو وہ خموشی سے کھانے کی ٹیبل پر آ گیا تھا پورے گھر میں کھانے کی عشتہ انگیز خوشبویں پھیلی ہوئی تھی آگا جان نے اس کا جائزہ لیا انہیں وہ بہت ٹوٹا بکھرا لگا آگا خانے سے مخاطب کیا اور کھانا سرف کرنے لگے بریانی اپنی پلیٹ میں دیکھ کر کانوں میں کسی کی میٹھی سرگوشی سنائی دی آپ کو پتہ ہے میں نے اپنی ہاتھوں سے آپ کے لیے بریانی بنائی ہے اور سوسو کر کے اپنے جلے ہوئے ہاتھ دکھانے لگی جو بریانی بناتے ہوئے جل گئے تھے ایس ایم نے اس کے دونوں ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لیا اور اس کی مخروطی اونلیاں دیکھنے لگا جو سرخ پڑھ رہی تھی ایس ایم نے اپنی سرخ آنکھیں اٹھا کر اس کی طرف دیکھا جیسے ساری غلطی اسی کی ہو اسے ساتھ کھسیٹ توہے کچن میں لے کر گیا جلدی سے برنال اس کے ہاتھوں پر لگائی ایس ایم نے غصے سے پورا کچن تحس نحس کر کر رکھ دیا تھا اور جب بھی سکونہ ملات اپنے ہاتھ جلتے چلے پر رکھ دیا اس مسوم کو یہ سب دیکھ کر دل زہل گیا اور ڈھر سے کامپنے لگی اسے ہوش کی دنیا میں کچھ جلنے کی بو لے کر آئی تھی جب دیکھا تو ایس ایم کی ہاتھ کی خال پوری طرح جلس چکی تھی اس پر حمد کر کے اپنے نازک سی جان کا پورا زور لگا کر اس کا ہاتھ کھینچا اور بغیر ایک بھی لمحہ ضائع کیے اس کے سینے سے لگ گئی اور سختی سے اپنے دونوں ہاتھوں میں اس کی شرٹ جھکڑی جیسے خوف اسے کھونے کا ہو جب وہ بولی تو اس کی آواز مسلسل کامپ رہی تھی آپ بلکل بھی اچھے نہیں ہیں آپ نے کیوں کیا ایسا میں آپ کو نہیں معاف کروں گی گندے ہیں آپ دیکھنا میں آپ کے ساتھ نہیں رہوں گی کبھی بھی چلی جاؤں گی یہاں سے میں نہیں رہنا مجھے مجھے جانا ہے اسی باتیں سن کر ایسا ایم کی آنکھوں میں ویشت اتر آئی تھی اس نے اپنے دونوں ہاتھ اتنی سختی سے اس کی کمر پر باندے کہ اسے اپنی تمام ہڈیاں ٹوٹتی ہوئی محسوس ہوئی اس نے خود کو چھڑوانا چاہا تو ایسا ایم نے گرفت اور سخت کر دی نازک سی جان کو سانس لینے میں دشواری ہونے لگی ایسا ایم کو خوش تو تب آیا جب وہ اس کے بازوں میں جھول گئی ایسا ایم کی تو جان پر بن گئی تھی فوراں اسے اپنی گود میں اٹھا کر باہر کی طرف دھوڑ لگا دی ڈرائیور کو ہاسپیٹل چلنے کا آرڈر دیا ایسا ایم نے پورا ہاسپیٹل ہلا کر رکھ دیا تھا تھوڑی دیر بعد ڈاکٹر باہر آئی تو ایسا ایم اس کی جانب لپکا ڈاکٹر کیا ہوئے میری بیوی کو ڈاکٹر نے اسے ریلیکس کرنے کی کوشش کیا اپنے آفیس میں بلائیا ایسا ایم نے ڈور نو کیا اور اندر داخل ہوا ڈاکٹر نے ایسا ایم کو بیٹھنے کا کہا ایسا ایم کو تو غصہ جڑ گیا ڈاکٹر کے اس کی آنکھوں سے ویشت ہونے لگی اس نے سرد آواز میں کہا اگر آپ نہیں چاہتے کہ میں کوئی گناہ کروں تو مجھے بتائیے میری بیوی کو کیا ہوا ہے ڈاکٹر نے کہا دیکھیں میسٹر آپ کی میسز بہت کمزور ہے ان کی ویل پاور بھی بہت کم ہے انہیں کسی بات کا صدمہ لی ہے جس سے ان کا نروس بریکڈون ہوا ہے اگر انہیں اگلے چھے گھنٹوں میں ہوش نہیں آیا تو کومے میں بھی جا سکتی ہے ایسا ایم کو بھی سب سن کر شدید درد محسوس ہوا وہ بینہ کچھ کہے اس روم کی طرف چلا گیا جہاں اس کی زندگی سانس لے رہی تھی اس نے دور کھولا نرس کو باہر جانے کا اشارہ کیا جب نرس باہر آگی تو ایسا ایم اس کے پاس آ کر بیٹھا اتنے زب کے باوجود اس کی آنکھ سے ایک آنسو نکل آیا اس نے اپنی نظر جھکا کر اپنے دشمنے جانا کی پشانی کا بوسہ لیا پھر اس کی سوج ہوئی آنکھوں پر اپنے لمس کا مرہم رکھا ابھی وہ کچھ اور کرتا تو اس کی پلکوں میں ہلکی سی جنبش ہوئی ایسا ایم کو تو مانو اپنی زندگی دوبارہ مل گئی ہو اس نے آشتہ سے آنکھیں کھولی تو سامنے بیٹھے شخص کے پورے وجود میں زندگی کی ایک نئے لہر دھوڑ گئی ایسا ایم نے اسے سینے سے لگا اور اپنے کی ایک معافی مانگنے لگا ایک بار پھر اس کی پشانی پر بوسہ دیا اسے ماضی سے حال میں آگا جان کی آواز لائی جو کب سے ایسا ایم کو کھانے کا کہہ رہے تھے اس نے اپنی آنکھوں کو بند کر کر کھولا جیسے اپنا درد اپنے اندر اتا رہا ہو پھر دو یا تین نوالے کھا کر سردد کا بہانہ بنا کر وہاں سے اٹھ گیا انتصال شاہ جیسے ہی اپنے آفیس سے باہر نکلی اسے خود پر کسی کی نظروں کی تپش محسوس ہی اس نے پیچھے مٹ کر دیکھا تو سامنے شش ابراہیم اپنی پوری وجہت کے ساتھ بلیک مینٹ نیوی بلو شرٹ پہنے محول پر چھایا ہوا لگ رہا تھا شش ابراہیم اس وقت نظر لگ جانے کی حد تک خوبصد لگ رہا تھا اس نے جلدی سے اپنی نظریں پھیری اور چلتے ہوئے اپنی گاڑی کی قریب پہنچی ابھی وہ گاڑی کا دور کھولتی ہی کہ کسی نے اسے پیچھے کی طرف کھینچا انتصال کو اپنا توازم برقرار نہ رکھ سکی اور سیدھا سامنے شخص کے سینے سے جا لگی اپنے سامنے پھر سے شش ابراہیم کو دیکھ کر امتصال شاہ کا پارا ہائی ہونے لگا امتصال نے اپنے آپ کو چھڑوانے کی کوشش کی تو شش نے گریفت اور سخت کر دی ایک دل جلانے والی مسکراہر پاس کی اس کی مسکراہر چمکتے ہوئی آنکھوں میں جذبات کا ایک سمندر نے امتصال شاہ کا خون اور جلایا امتصال شاہ نے خود کوشش ابراہیم کی گریفت سے نکلنے کی کوشش کی اگر اپنی پوری قوت کے باوجود کچھ نہ کر سکی اور اس کے شیطانی دماغ نے پل میں اپنا کام دکھایا اور امتصال نے پوری طاقت لگا کر اس کے پاؤں پر اپنی نازک پینسل ہیل دے ماری کہ ایک دم شش ابراہیم در سے درپا اور امتصال کو اپنی گریفت سے ازاد کیا اب امتصال دل جلانے والی مسکراہر کے ساتھ ایک قدم اس کے قریب آئی اور بولی تو اس کا لہجہ سر تھا شش ابراہیم آئندہ کے بعد میرے راستے میں کبھی مت آنا آنا کہیں کا چھوڑوں گی نہیں اس کی آنکھوں میں ایک الگ قسم کا جنون شش ابراہیم کو دکھا وہی جنون جو شش ابراہیم کی شخصیت کا خاص پہلو تھا مگر سامنے کھڑی اس افسرانے نہ جانے ایسا کون سا سہر پھونکا تھا کہ شش ابراہیم بھی بچ نہ پایا شش ابراہیم نے اپنی چمکتے ہی آنکھوں سے امتصال کو دیکھا جیسے کہہ رہا کہ اب بچ کے دکھاؤ امتصال کو اس سے خدرے کی بو آنے لگی امتصال نے اب وہاں سے جانے میں ہی اپنی بھلائی سوچی ابھی وہ کچھ اور سوچ تھی کہ اسے لگا جیسے وہ ہوا میں اڑ رہی ہے امتصال شاہ کو جب ہوش آتا اس وقت شش اسے اپنی گود نے اٹھا چکا تھا امتصال نے خود کو چھڑوانے کی بہت کوشش کی شش ابراہیم کے سینے پر مکے برسائم اپنی ٹانگوں سے ماننے کی کوشش کی مگر دوسری طرف مجود شخص شاہ شدید پتھر کا بنا ہوا تھا شش کوئی بھی اثر لیے بھی نہ اسے گاڑی میں بٹھایا دوسری طرف سے خود آ کر بیٹھا دور لوک کر دیا امتصال نے دور کھولنے کی ہر طرح کی فرائی کی بگر ناکام رہی شش سے زد کے چکر میں امتصال زور سے ہاتھوں کو ششے پر مارنے لگی شش نے اسے خود کو تکلیف پہنچاتے دیکھا ایک دم گاڑی میں چھناک کی عواص آئی امتصال کے مو سے چیخ نکلی اسے پیچھے مرکا دیکھا تو شش ابراہیم نے اپنا ہاتھ گاڑی کے شیشے میں اپنا ہاتھ دے مارا شش کے ٹکڑے اس کے پورے ہاتھ کو لہو لہان کر گئے تھے شش ابراہیم نے انتہائی غصے میں خون چھلکاتی نظروں سے امتصال شاہ کی طرف دیکھا شش ابراہیم کو کہاں یہ بات گوارا تھی کہ امتصال اس سے دور جائے شش نے اس کے دونوں بازو اپنی سخت گریفت میں لیے اسے اپنی طرف کھینچا وہ کچھی ڈال کی طرح اس کے سینے سے آ لگی وہ خوفزدہ نظروں سے شش کو دیکھنے لگی شش کی آنکھوں سے خون برسنے کو تیار تھا امتصال درستے کام پھنے لگی اس کی ساری بہادری پل میں ختم ہو گئی تھی اس نے اپنی نظریں جھکا کر شش کے ہاتھ کو دیکھنا چاہا جسے شش نے بے دردی سے جھڑک دیا امتصال نے دوبارہ کوشش کی اس پر اس کا خون الود ہاتھ اپنے ہاتھ میں کابو کیا آرام سے اس کے ہاتھ سے کانچ کے ٹکڑے نکالنے لگی ایک دام شش ابراہیم نے اسے بالوں سے پکڑا اور اپنے اندہائی قریب کیا دونوں کی سانسے ایک دوسرے سے الچنے لگی تھی شش ابراہیم نے صد آواز میں کہا اگر آپ نہیں چاہتی کہ میں اپنا کوئی بھی حق آپ پر ابھی استعمال کروں تو آئندہ کبھی خود کو مجھ سے دور مت کرنا ورنہ پہلے تمہیں ماروں گا پھر خود کو اور تم میری عادتوں سے اچھی طرح واقف ہو ایک بار جو میں کہہ دیا تو اسے پورا کرنا شش ابراہیم اچھے سے جانتا ہے امتصال کی دھڑکنے ڈھول کی مانت چل رہی تھی اور اس کی زبان اتنے شدید رد عمل پر تالوسی چپک کر رہ گئی تھی اس نے بھی شاید آج آرچہ پار کرنے کا سوچ لیا تھا تب اسی کا گیرے بان پکڑ کر دھاڑی کون ہوتے ہیں تم میرے کوئی رشتہ نہیں ہے تمہارا تم کاتلو میری محبت کے میرے ارمانوں کے اب تمہیں اپنے حقوق یاد آرہے ہیں تمہیں کیا لگتے ہیں اگر میری جگہ تم ہوتے تو کیا کرتے دیکھ پاتے مجھے کسی دوسرے مرد کے بستر پر اور اس کی راتیں رنگین کرتے ہوئے ابھی اس کی بات مکمل نہیں ہوئی تھی کہ شش ابراہیم میں اس کے لبوں پر جھگیا کترہ کترہ اپنی وحشت جنون نراز کی غصہ اس کے اندر اتارنے لگا اتنی شدت کے امتصال کو اپنی سانسے رکتی ہوئی محسوس ہوئی تھی دوسری طرف شش اتنے سالوں بعد اس کا لمس پا کر مدھوش ہونے لگا تھا امتصال جتنا اس سے دور جانے کی کوشش کرتی اس کی عمل میں اتنی شدت آتی جب شش کو لگا کہ امتصال سانس نہیں لے پارے تب جا کر اس نے امتصال کے لبوں کو ازادی بکشی پھر بڑے رام سے اس کی سانسیں بکھرتی حالت کو دیکھنے لگا امتصال تو اب بھی شوق تھی کہ اس کے ساتھ کیسی واردات ہوئی تھی آج سے پہلے اس نے کبھی اپنی حدود پار نہیں کی تھی تو آج کیوں امتصال اپنی سانسوں کی روانی درست کر کر شش پر جھبٹ پڑی تھی بورے طریقے سے نوچنے لگے امتصال کو ابھی بھی کچھ سمجھ نہیں آرہی تھی کہ اس کے ساتھ ہوا کی ہے اسے کیسا ریاکشن دینا چاہیے اپنی خفت اور شمیندگی چھپانے کے لیے اس کو نوچنے لگی شش بغیر کسی ردعمل کے ایسے ہی بٹھا رہا اور مار کھاتا رہا جب امتصال تھک گئی تو اس سے دور ہوئی اپنے ہونٹوں کو رگڑنے لگی اس سے بھی سکون حاصل نہ ہوا ہاتھوں میں مو چھپا کر بچوں کی طرح رونے لگی شش ابراہیم تو حیرت ورتہ میں دعا ہوا تھا اپنی بیوی کو دیکھ کر جسے ہر جذبے سے آشنا کروا رہی تھی شش نے اسے اور تنگ کرنے کا رادہ تر کیا اور انتہائی شریفان آنداس میں پوچھا میں میں آپ کو گھر چھوڑ دوں اس کی بات پر امتصال نے ایسی نظر سے گھورا کہ شش بھی سٹ پٹا گیا شش نے گاڑی کا ڈور انلاک کیا اور امتصال بھاگتی ایک کار سے نکلی اپنے راستے پر روانہ ہو گئی شش ابراہیم نے تھنڈی آ بھری امتصال کو خود سے دور جاتا ہوا دیکھنے لگا ماضی شہزین کی فلیٹ جیسی لینڈ ہوئی تو کمیل اور شہزین اپنا لگش ساتھ لیتے ہو ائرپورٹ سے نکلے جیسے شہزین کی ایک دھلک لڑکیوں نے دیکھی سب اس کی خوبصورتی میں کھو گئی شہزین کے لیے یہ نورمل تھا اسے شروع ہی اسے ایسی لڑکیوں کا سامنا ہوتا رہتا تھا جو اسے اپنی بے باغ نظروں سے گھور رہی تھی شہزین کو تو ان سب سے کوئی فرق نہیں پڑا مگر کمیل کو یہ سب بہت اچھا لگ رہا تھا شہزین نے جب کمیل کے ریاکشن دیکھے تو اپنی مسکراہت دوبانے لگا اسے گھسیڑ کر باہر کی طرف لے گیا کمیل ابھی بھی پیچھے مڑ کر لڑکیوں کو آنکھ ونگ کر رہا تھا جیسے وہ دونوں باہر نکلے وجہت ابراہیم پہلے سے وہاں موجود تھے شہزین کے لب ہلکی سی مسکراہت میں ڈھلے شہزین دھوڑتا ہوا وجہت ابراہیم کے پاس بھونچا اور اس کے سینے سے جا لگا وجہت ابراہیم نے بھی اسے کیسی قیمتی متا کی طرح خود میں سمیٹ لیا ان کی آنکھوں کے کنارے نم ہونے لگے شہزین نے انہیں خود سے لگ کیا تو وجہت صاحب کمیل سے ملے شہزین نے آنے سے پہلے کمیل کے بارے میں سب کچھ بتا دیا تھا وہ تینوں گاڑی کے پاس پہنچے تو ڈرائیور نے احترام سے دروازہ کھولا بخش بابا تھے جو شوری سے ان کے حویلی میں کام کرتے تھے مگر وجہت صاحب ان کی بہت عزت کرتے تھے شہزین ان کے گھلے ملا گاڑی میں حویلی کی طرف روانہ ہو گئے پندرہ منٹ کی مسافت کے با شہزین کا بائی گاؤں شروع ہوا جس کا نام وجہت پور تھا ہر طرف ہریالی ہی ہریالی تھی شہزین نے آنکھیں بند کر کر یہاں ہوا کو محسوس کیا کمیل کی واس ان کے شہزین اس کی طرف متوجہ ہوا جو وجہت صاحب کے ساتھ کسی بات کو ڈسکس کر رہا تھا شہزین نے نفی میں سر ہلایا کیونکہ وہ جان تھا تھا کہ کمیل کتنا باتونی ہے وجہت صاحب کی گاڑی جیسے ہی حویلی کے بہا رکھی شہزین گاڑی سے بہا نکلات اس نے دیکھا حویلی کے تمام لوگ اس کے استقبال کے لئے کھڑے ہیں اپنی ماں کو دیکھ کر شہزین فوراں سے آگے بڑھا محرون صاحب بیگم کے سینے سے جا لگا محرون صاحب بیگم نے بھی اپنے لختے جگر کو اپنی ممتہ بھری اگوش میں لیا اور جا بجا اس کے چہرے پر بوسے دینے لگی ایک طرف اس کے دونوں بھائی اپنی بیمیوں کے ساتھ مجود تھے شہزین شہویز کے گلے لگا اسے باپ بننے کی مبارک بات دی پھر شہزین کے گلے لگا شہزین کو دیکھ کر شہزین کے چہرے پر خوبزاری سی دھوڑ آئی تھی اسے سب نے ہی محسوس کیا تھا شہویز کی نسبت شہزین سنجیدہ مزاج رکھتا تھا شہزین کو لگتا تھا کہ اس حویلی میں شہزین کو ساری توجہ اور اہمیت دی جاتی ہے شہزین کو شوری حصے سے خار تھی شہزین بھائیوں سے مل کر بھابیوں کی طرف آیا ان سے سلام دعا کی وجہہ صاحب نے کمیل کو دیکھا جو اداسی سے سب کچھ دیکھ رہا تھا وجہہ صاحب نے کمیل کو اپنے بازوں کے حلکے میں لیا سب سے اس کا تعرف کروایا مریم بیگم جو کب سے دروازے میں کھڑی ان کے عبدیدہ حالت دیکھ رہی تھی شوخ لہجے میں بولی شہزین سب باتیں آپ نے یہی کرنی ہے ان کی باغ سنکر سکے چہرے پر مسکان آئی سب اندر کی طرف چل پڑے حال ایس ایم نے اپنے کمرے میں آ کر اپنا وائلڈ اٹھایا اور باہر نکل آیا ڈرائیور نے گاڑی کا ڈور کھولنا چاہا مگر ایس ایم نے ہاتھ کے اشارے سے رکھ دیا کہا بس چابی دے دو تم یہی رکو اس کی صد آواز سن کر ڈرائیور نے فوراں ہاں میں سر ہلایا وہاں سے نکلتا چلا کیا ایس ایم گاڑی میں بیٹھا سپیڈ بی ایم ڈبلیو آواز سے باتیں کرنے لگی ایس ایم نے میوزک پلیئر آن کیا جس میں صرف ایک سریلی سی آواز گونج رہی تھی آپ کیا سننا چاہتے ہیں ہیرو بتائیے اس نازک حسینہ نے کہا ایس ایم نے اس کی سریلی آواز ان کو خود کو مطبر کیا اور اس سے اپنی طرف کھینچا وہ کچھی ڈال کی درہ اس کی سینے سے آ لگی ایس ایم نے آہستہ سے اس کی کانوں میں سرگوشیاں کی جسے سن کر سامنے کھڑی اس افسرہ کا چہرہ خون سھلکانے لگا ایس ایم نے پھر اپنی بات دھرائی سے پتا تھا کہ بچنا ناممکن ہے اس نے حمد کر کے ایس ایم کو دیکھا جس کی نظرے اسی کی چہرے کا تواف کر رہی تھی خود کو دیکھتا پا کر اس نے پھیسے نظرے جھگائی ایک دم اسے دھکا دے کر تھوڑا دور ہوئی اور اپنے دونوں ہاتھ پھلا کر غزل گنگنانے لگی ہماری غزل ہے تصور تمہارا تمہارے بینہ اپنا جینا گوارا تمہیں یوں ہی چاہیں گے تمہیں یوں ہی چاہیں گے جب تک ہے دم بہت پیار کرتے ہیں تم کو سنم بہت پیار کرتے ہیں تم کو سنم اس کی اتنے خوبصت اظہار پر ایس ایم کا دل چاہا اس افسرہ کو اپنے سینے میں چھپا لے اس کی واس نے جیسے ایس ایم کو اپنے سہر میں قید کر لیا ایس ایم بنا پلکے جھپکائے سے دیکھ رہا تھا جیسے پلکے جھپکائے گا تو اس کی منظر کی خوبصورتی کھو جائے گی ایس ایم نے آگے بڑھ کے اسے گلے لگایا اور گول گول گھومنے لگا جو پورے گھر میں اس کی کھلکلہ ہٹیں گونجنے لگی ایس ایم نے ہر ایک لمحے کو کیمرے میں قید کیا ساتھ بھرپور دن گزارا پیچھے سے آتے گاڑی کے ہار نے اسے ماضی سے حال میں لائی تھی اسے زب سے اپنے آنس اپنے اندر اتھارے اور آگے بڑھا ابھی وہ کچھ اور سوئی تھا کہ سامنے سے آتے ایک لڑکی ایس ایم کی گاڑی کے آگے آگئی ایس ایم نے ایک دم گاڑی کو بریک لگائی اور گاڑی سے باہر نکلا تو سامنے ہی ایک کم عمر لڑکی جو سر سے پاؤں تک سیاہ بھرکے میں تھی گھندے پر شاید کالج بیک موجود تھا ایس ایم نے جلدی سے اسے اٹھایا گاڑی میں ڈال کر ہاسپیٹل کی طرف رکھ کیا جیسی ہاسپیٹل پہنچا اس نے ڈاکٹر کو بلائیا ایس ایم کے تمام کپڑے انجان لڑکی خون سے بھر چکے تھے ایس ایم کو پھر سے اپنی عذیت یاد آنے لگی جب وہ ایسے کسی اپنی کی زندگی اپنے ہاتھوں سے گمبا بیٹھا تھا ایس ایم کو ہاسپیٹل کے محول سے وحشت ہونے لگی تھی وہ بس جلدی سے جلدی یہاں سے نکلنا چاہتا تھا نرس جو ابھی باہر نکلی تھی ایس ایم نے اس سے اس کی کنڈیشن کے بارے میں پوچھا تو نرس نے اسے بتایا کہ آپ بس دعا کریں گی پلس بہت سلو چل رہی ہیں شاید وہ خود بھی جینا نہیں چاہتی اس لئے آپ خر والوں کو انفارم کرتے ایسے آپ کو کیا لگتا ہے پیشن کے بوائر فرنڈ تو نہیں توبہ کیا زمانہ آ گیا ابھی وہ کچھ اور کہتی کہ ایس ایم نے ایسی نظروں سے گھورا کہ نرس بے گھر بڑھا گئی اور وہاں سے نکلتی گئی ایس ایم کو اس کے بیک کا خیال آیا کہ شاید کوئی اڈریس مل جائے ایس ایم نے اس کا بیک کھولا تو اس میں سور پر مڑے ہوئے کچھ اسائیمنٹ اور آئی ڈی کارڈ موجود تھا ایس ایم نے جیسے آئی ڈی کارڈ پر تصویر دیکھی تو اسے لگا جیسے اس کے سر پر ساتھوں آگی رہے ہوں